اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب حیرس ہوں گے ہوش ہوں گے اپنے کرومی آباد ہوں گے آج میں آپ کے لئے لے کہی ہوں کہ آپ نے ہینڈ فیڈ کے جو نیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی گیر کیسے کر سکتے ہیں کس چیز سے یہ نیلز مضبوط ہوں گے اور ان کی گروت زیادہ جلدی ہوگی اور کیسے یہ شائن کریں گے دیکھیں میرے نیلز شائن کر رہے ہیں نا ہوگا بھائی یہ چیز سے شائن کرتے ہیں کیا چیز لگانے سے آپ نے را جانا روزانا سور cocous آئل لے لینا ہے یہ میں نے اس بوٹل میں ڈال کر رکھا ہوا ہے آلیو آئل آلیو آئل لے لیں آلیو آئل لے لیں جو بھی آئل آپ کے پاس ایویلیبل ہے آپ وہ لے لیں آپ نے اندر اور نیلز کے اوپر اور نیلز کے اندر آئل لگا دینا ہے ٹھیک ہے اوور نائٹ ہاتھ اور پاؤنڈ دونوں کے تو آپ دنوں میں دیکھیں گے آپ کے نیلز شائن بھی کرنا شروع ہو جائیں گے گرو بھی جلدی کریں گے اور آپ کی جو ہوگی نیلز کی سوفنس وہ بھی ختم ہو جائے گی کچھ لوگوں کے نیلز ڈرائی ہوتے ہیں اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں بہت جلد نرم ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ صرف وہ نہیں ہوگا آپ کے نیلز مضبوط ہو جائیں گے اور ایک اور بات جو لوگ بلیچ کرتے ہیں یا کیمیکل چیز کوئی بھی یوز کرتے ہیں کلر کرتے ہیں وہ اپنے نیلز پہ نال گایا کریں اس کے وجہ سے ہمارے نیلز ڈرائی ہو جاتے ہیں اور اور وہ سوفٹ پہ ہو جاتے ہیں اور جلدی ٹوٹ جاتے ہیں سو یہ چیز آوائیڈ کریں یہ ٹپ ہے آپ کے لئے اگر آپ کو میری ریمیڈی پسند آئی ہو آپ چاہیں تو آلیو آئل کی جگہ آپ گریسلین بھی یوز کر سکتے ہیں اگر کوئی آئل یوز نہیں کر جاتے ہیں جن کے پاس آئل نہیں ہے وہ گریسلین یوز کر لیں جن کے پاس گریسلین نہیں وہ آئل سا بھی آئل یوز کر لیں رات کوئی سونے سے پہلے نیلز کے اوپر اور نیچے دونوں سائٹس پہ لگا کے سو جائیں ٹھیک ہے ایک دو مہینہ آپ کو اس کو یوز کریں اور آپ اپنے ہاتھوں اور نیلز کو خود دیکھیں گے اور حیران رہ جائیں گے اس میں اتنی شائنہ آ جائے گی اگر آپ کو میری ریمیڈی پسند آئی لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کر ریکمینڈ کر کے ضرور بتائے گا کہ آپ کچھ لگی تھانکیو سو مچ اللہ حافظ